بجلے کے قیمتوں میں اضافے اور مہنگے آٹی کے خلاف آزاد کشمیر میں جوانٹ ایکشن کمیٹی کے احتجاج مظاہرین گدار حکومت مظافر آباد کی جانے پیش قدمی ظلہ انتظامیہ نے مٹی کے تودوں اور فتروں سے شارعہ نیلم کو بند کر دیا مختلف وقعباد پر پولیس کی بھاری نفری تائیونات احتجاج شیٹر ڈاؤن اور پیاجام ہرطال کے باعث آزاد کشمیر بھر میں نظام زندگی مفلوچ انٹرنیٹ اور موبائل سروس بند رات گئے ڈی آئی جی اور کمیشنر مظافر آباد تبدیل گزشتہ روز میرپور میں پولیس اور مظاہرین میں جھڑپو کے دوران فائلنگ سے سب انسپیکٹر ادنان پوریشی شہید تین ہلکار زخمی ہوئے مجتل افراد نے سرکاری گاڑی چلا دی مختلف شہروں میں پولیس اور مظاہرین میں آخ مچولی پولیس سے سو کے قریب مظاہرین کو گرفتار کر لیا عزیر آزم آزاد کشمیر کی مظاہرین کو مذاکرات کی دعویٰ تنوارو لگ چودری کہتے ہیں آٹے اور بجدی کی قیمتوں پر علیف دینے کے لیے ترکیاتی بجٹ پر کٹ لگانا پڑا تو لگائیں گے جو مطالبات حکومت پاکستان سے جڑے ہیں انہیں وفاق کے سامنے اٹھایا جائے گا حکومت عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہونے والے مذاکرات پر عمل درامت کے لیے پوراز ہمارا دشمن مکار پبلک سیکیورٹی ہماری ترجیح ہے سوشل میڈیا پر مختلف ڈیپٹی کمیشنرز کا ستیفوں کی جالی خبریں پھلائی گئیں آزاد کشمیر میں حکومت کی تحمل کی پولیسی کی بدولت جانی نقصان نہیں ہوا جراؤ گراؤ کے باوجود آزاد کشمیر پولیس سبر کا مظاہرہ کر رہی ہے آزاد کشمیر کی بگڑتی صورتحال پر ایوان صدر میں یہ اہم اجلاس آج ہوگا صدر زیداری نے مختلف سٹیکھولڈر سے آزاد جبھو کشمیر میں صورتحال کو نارمل کرنے کے لیے تجاویز طلب کر رکھی ہیں آئی ایم ایف مشن آتھن پورٹر کے قائدت میں اگلے ہفتے پاکستانی حکام سے مذاکرات کرے گا پاکستان میں آئی ایم ایف کی نمائندہ ایسر پیریس کا بیان کہا مذاکرات کا بقصد بہتر اور مضبوط گورننس کی بنیاد رکھنا ہے مذاکرات میں لکچدار معاشی ترقی کی بنیاد رکھنے پر بات ہوگی ایف بی آر کے سالانہ ٹیکس حدف میں 1698 ارب روپے اضافے کی تجویز سالانہ ٹیکس حدف 9,415 ارب روپے سے بڑھا کر 11,113 ارب کرنے کا پلان تاجروں سے یکم جلائی سے ایڈوانس انکم ٹیکس وصول شروع ہو جائے گی ذرائع کے مطابق بجٹ پہ کوئی نئے ٹیکس امنسٹری چھوٹ یا ریایت نہیں دی جائے گی مستقبل میں کوئی زمنی گرانٹس جاری نہ کرنے اور پرائمری سر پلس کا حدف جی ٹی پی کا ایک فیصد کے مسافی رکھنے کی تجویز ریٹین، پول سیل، ریال اسٹیٹ، ذرائع شعبے سبیت کئی شعبوں کو ٹیکس نیٹ پہ لانے کی تجویز بھی زیرہ غور آوان کے لیے خوش خبری سولہ مئی سے پیٹرول کی قیمت دس سے بارہ روپے کم ہونے کا امکان ذرائع پیٹرول انڈویجن کے مطابق ڈیزل کی قیمت میں پانچ روپے پی لیٹر کمی کا امکان ہے عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کے باعث ملک پہ پیٹرولی مصنوعات سستی ہوں گی حتمی فیصلہ حکومت کرے گی تاہور میں پولیس حلکار کی ٹارگٹ کلنگ میں ملاویس چار دہشت گرد اپنی ہی ساتھیوں کے پائرنگ سے حالا ترجمان سیڈیڈی کے مطابق ملزمان پیزان کے نشاندہی پر جنگل سے اسلحہ اور دستی بم برامت کیا گیا اسلحہ برامتگی کے دوران پیزان کے پانچ سے چھے ساتھیوں نے حملہ کر دیا پائرنگ سے چار دہشت گردھالا تین فرار ہو گئے اچھے کے ڈاکو کی پکے میں واردات کند کوٹ میں پولیس حلکار کو اغوا کر لیا ڈاکو کا شہر کے داخلی راستے پر موجود پولیس ٹوکی پر حملہ اہلکار کو اغوا کر کے اسلحہ بھی ساتھ لے گئے پولیس کی بھاری نپری ڈاکو کے پیچھے روانہ اغوا ہونے والے پولیس اہلکار کی شناخ نوی جھکرو کے نام سے ہوئی ہے تنگوانی میں مبینہ پولیس مقابلہ فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو حلاق شناخ دلور ملک کے نام سے ہوئی ہلاک ڈاکو پر لاکھ روپے انعامی رقم مقرر تھی جنگ میں شاہ جیونا ارس پر کبرڈی میچ دران پولیس کانسٹیبل کی ہوای فائرنگ کانسٹیبل نے درانے ڈیوٹی سرکاری گن سے ہوای فائرنگ کی پوٹیج منظر عام پر آگئی ڈی پیو نے واقعے کا نوٹس لے لیا کانسٹیبل کے خلاف مقدمہ درج آنے ہاں بارہ مائی کو سترہ برس مکمل کراچی شہر کو خون میں نحلانے والے شرپسند قانون کی گرفت میں نہ آسکے بارہ مائی دہہزار ساتھ کو معذول جیف جسٹس افتخار حمد کی آمد پر کراچی شہر کو خون میں نحلا دیا گیا مختلف واقعات میں پچاس زائد افراد لکمہ اجل بنے درجنوں گاڑیوں اور املاک کو نظر آتش کر دیا گیا مختلف تھانوں میں سات مقدمات درج ہوئے لیکن ذمہ داروں کا تائن نہ ہو سکا بارہ مائی جیسے سانے ہاتھ سے سبق سیکھنے کی ضرورت نفرہ تقسیم اور تشدد کی سیاست دفن خوشحال پاکستان کے راستے کو اپنانا ہوگا چیئرمنٹی پس پارٹی بلاول بھٹوز زداری کا پیغہ کہا بارہ مائی کا لمنات دن کشیدگی اور تشدد کے سیاست کے برے نتائج کی جانب توجہ مبزول کرتا ہے شہدہ کی جمہورے سے وابستگی اور انتھاکاوشوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا موسم انتہائی خوشگوار شکھ پورا میں گھر کی شد گرنے سے دس سالہ بچی جابہا میں بروباری کا سلسلہ وقت پہ وقفے سے جاری موسم سرد جاتی سردی پھر لٹا آئی والا علاقوں میں بارش سو سے بجلی کا نظام درہم برہب آج اسلامباد پنجاب والای خیم پر پکتنخواہ گلگبلتستان اور کشمیر میں آندھی کے ساتھ بارش کا امکار گزاشتہ روز سب سے زیادہ درجہ حرارت تربت میں چوالیس نگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ماں تجھے سلام پاکستان سمیت دنیا بھر میں ماں کا دن اولاد کے لئے تکالیف سہنے اور مشاکتیں جھیلنے والی ماں کو سلام وزرد آخر موسم نقبی کا ماں کی عظمت کو سلام وطن کے لئے قربانی آدیلے والی شہدہ کی ماں کو سلو کہا پیار خلوص اور شفقت جیسے سچے جذبوں کے اس پاکیزہ رشتے کو کوئی نمل بدل نہیں اسرائیل کے عقضہ پر حملے جاری رفعہ میں مزید شہریوں کو انخلاقہ حکم اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ رفعہ کے گنجان عباد علاقے میں اسرائیل کی زمینی کاروائی کی صورت میں بدترین تباہی ہوگی امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں ہماس یا غمالیوں کو رہا کر دے تو کل ہی جنگ بندی ہو جائے گی اسرائیل نے رفعہ پر چڑھائی کی تو اس سے ہتھیار فراہم نہیں کریں گے اسرائیل کو شہریوں کے قتل عام کے لیے توپ خانہ اور گولہ باروت نہیں دیا جا سکتا ہماس سے اسرائیلی انسانیہ سوز جرائم کا مکمل ذمہ دار بائیڈن انسان میں کو قرار دے دیا کہاں امریکہ اسرائیلی فستائیت کے جرائم پر مسلسل پردے ڈال رہا ہے آقوام متحدہ اور عالمی برادری حملے روکنے اور امداد کی فراہمی کے لیے اسرائیل پر دباؤ بڑھائے مالی افغانستان میں بارشو اور سیلاب سے تین سو افراد جا بھاگ سیکھڑو زخمی علاقتوں میں اضافی کا خدشہ آقوام متحدہ کے مطابق سیلاب سے صوبے بغلان میں مکانات اور عملاق کو نقصان پہنچا دو ہزار سے زائد گھر متاثر اوغان حکومت کا کہنا ہے کہ سیلاب سے متاثر علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں پاکستان کا اوغانستان میں بارشو سے سیکھڑو انباد پر اظہار افسوس حضان شاہ ہاکی ٹارنمنٹ میں پاکستانی ٹیم نے فائنل ہار کر دل جیت لیے چوتھے کورٹر میں میچ دو دو گول سے برابر رہا جاپان نے پینلٹی شوٹ آؤٹ پر فائنل مار کا اپنے نام کر لیا ایونٹ کی ناقابل شکست فارمی ہاکی ٹیم سیلور میڈل کی حضار قرار پائی صدر اور وزیراعظم کی ازدان شاہ کی ہاکی میں شاندار کارکردگی پر پاکستانی ٹیم کی تاریخ پنجاب حکومت کا کھلاریوں کے لیے بیس لاکھ میر کراچی کا ایک لاکھ روپے انعام کا اعلان اور پاکستان اور آئرلینڈ کے درمیان دو سٹی ٹوئنٹی میچ آج کھیلا جائے گا میز بان ٹیم کو تین میچوں میں سیریز میں ایک سفر سے بڑھتری حاصل ہے